اسلام علیکم یاس ڈلی میں خوش آمدید اور اگر آپ انٹرنیشنل سٹوڈنٹ کے طور پر یوکے جو ہیں وہ انٹر ہو چکے ہیں اس سیشن کے اندر تو ایسی کون سی بیسک چیزیں ہیں جو کہ آپ نے یہاں پر پہنچتے ہی کرنی ہیں تو یہ میں آپ کو آج بتانے جانا ہوں تو بڑی امپورٹنٹ ویڈیو ہے اینڈ تک دیکھیں تو سب سے پہلے جو ہے وہ سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ ہے آپ کا بی آر پی کالیکشن یعنی کہ بائیومیٹک ریزیڈنس پرمیٹ اب یہ کہاں سے ملے گا اور یہ کیسے آپ کو پتا چلے گا تو فرسٹ آف آل جس نے آپ کی ویزا اپلیکیشن فائل کی ہے اگر تو آپ نے خود فائل کی ہے تو آپ کو پتا ہوگا کہ آپ نے جو اپلیکیشن فیل کی ہے اس میں آپ نے منشن کیا ہے کہ مجھے اپنا بی آر پی جو ہے وہ یونیورسٹی سے کلیک کرنا ہے یا پھر میں نے جو ہے وہ کسی پوسٹ آفس سے کلیک کرنا ہے اگر آپ نے اپنی اپلیکیشن خود فائل نہیں کی ہے تو جس نے بھی آپ کی اپلیکیشن فیل کی ہے یعنی کہ آپ کا سولیشیٹر یا آپ کا کنسلٹن تو آپ اس سے یہ لازمی پوچھ لیں کہ اس نے اس اپلیکیشن کے اندر کیا چیز منشن کی ہے اور یہاں پہنچنے کے بعد آپ کو جو ہے وہ آپ کے پرٹیکولر ایمیل ایڈرس کے اوپر جو ہے وہ ایمیل ریسیب ہو جائے گی اس پر آپ کو وہ بتا دیں گے کہ آپ کا جو ہے وہ بی آر پی جو ہے وہ ریڈی فور کلیکشن ہے مینشن ہوئی بھی ہوگی یا تو پھر آپ کی جو ہے وہ یونیورسٹی ہوگی اور اگر آپ کی یونیورسٹی ہے تو آپ کو یونیورسٹی سے جا کر پرسنلی ان کا جو ایڈمن آفیس ہوتا ہے وہاں سے اس بی آر پی کو کلیک کرنا پڑے گا اچھا آج کل جو بچے آ رہے ہیں وہ اس چیز کے اوپر بڑا کنفیوز ہیں کہ جو بائیومیٹر ریزیڈنس پرمیٹ ہے وہ 31 دسمبر 2014 تک اس کی ڈیٹ لکھی ہوئی ہے اور بچے کہنا ہے کہ ہماری جو ویزا ہے وہ تو جو ہے وہ نیکسٹیئر تک ویلیڈ ہے لیکن ہمیں جو ہے وہ سب 31 دسمبر 2014 تک کی ڈیٹ مینشن ہے تو بھائیوں سین کچھ یہ ہے کہ بی آر پی جو ہے وہ اب آنے والے سالوں میں بند کر دیا گیا ہے یعنی کہ there is no more بی آر پی آفٹر 31 دسمبر 2024 اور آپ کا جو ہے وہ سارا آن لائن سسٹم ہونے جا رہا ہے تو لاسٹ ڈیٹ جو ہے بی آر پی کی جو ہے وہ 31 دسمبر 2024 ہے اس کے بعد بی آر پیز جو ہوں گے وہ ویلیڈ نہیں ہوں گے آن لائن سسٹم کی طرف سائی چیزیں چلی جائیں گی تو اس کا مطلب کہتا ہے یہ نہیں ہے کہ آپ کا ویزا جو ہے وہ 30 دسمبر تک ہے آپ کا ویزا کی جو ڈیٹ ہے تو بیسیکلی وہ آپ کو آن لائن سسٹم پر پرچھل جائے گی اور وہ اتنی ہی ہے جتنی آپ کو ملی ہے ایک ماسٹرز کے سٹوڈنٹ کو بیسیکلی آرموست 18 مانس جو ہے وہ پروائیٹ کیا جاتے ہیں تو آپ کی جیٹ جو ہے وہ اتنی ہے تو آپ کو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے یہ تو پہلی چیز ہو گئی سیکنڈ نمبر کی جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے آپ کا بینک اکاؤنٹ اچھا بینک اکاؤنٹ آپ کیسے کھولیں گے تو بینک اکاؤنٹ کے لیے آپ کو جو بیسیک یہاں کے بینکس ہیں جو رناؤنڈ اچھے خاصے بینک ہیں جیسے کہ لائیٹس ہے اور لائیٹس کے ساتھ آپ کے اور بہت سارے بینکس ہیں میں آپ کو نام منشن کر دیتا ہوں یہاں پہ لوگوں بھی اپنی پر ویڈیو میں میں لگا دوں گا ان کے آن لائن اپلیکیشن جو ہے وہ آپ نے بھر دیں گے ہیں اون لائن اپلیکیشن جب آپ بھریں گے تو وہ اینڈ اوپ ڈی اپلیکیشن آپ کو بتا دیں گے کہ کون سے جو ہیں وہ منڈیٹری ڈاکومنٹ ہیں جو کہ آپ کو فیزیکل لے کر ان کی برانچ جو ہے جو بھی آپ کی برانچ ہوگی آپ نے وہاں پر ٹرول کرنا ہے وہاں جا کر آپ نے سارے جو آپ کے اوڈیجنل ڈاکومنٹس ہیں وہ آپ نے پریزنٹ کرنا ہے اور وہ اس کو ویریفائر کریں گے آپ کی ایڈنٹیٹی کو خاص طور پر آپ کے بی آر پی کو میچ کریں گے آپ کے پاسپورٹ سے آپ کی شکل سے سب چیزیں دیکھیں گے اور آپ کا جو ہے بینک اکاؤنٹ ایکٹیو ہو جائے گا تو یہ بھی جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے بینک اکاؤنٹ کھولنا کیونکہ اس کے بغیر آپ کوئی بھی کام نہیں کر پائیں گے تھرڈ جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے آپ کا نیشنل انشورنس نمبر یہ نیشنل انشورنس نمبر بھی آن لائن اپلائے ہوتا ہے آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے آپ آن لائن سسٹم کے اندر اپنی ساری ڈیٹیلز جال کے یہ نمبر حاصل کر سکتے ہیں اور یہ نمبر ہے کیا بسکلی یہ نمبر ایک ایسی آئیڈنٹیٹی ہے جس کے تھرو آپ جوب کرتے ہیں یعنی کہ آپ اس نمبر کے بغیر کوئی بھی جوب نہیں کر سکتے ہیں یہ نمبر آپ کو بتاتا ہے آپ کے امپلائر کو کہ آپ کو ک اور آپ کی باقی تمام ڈیٹیلز بھی اس کے اندر موجود ہوتی ہیں تو آپ کہیں بھی جوب اپلائے کریں گے یوکے کے اندر آنے کے بعد تو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے آپ سب سے پہلے یہ پوچھیں گے کہ اپنا نمبر دیں آپ کا نمبر وہ سسٹم میں ڈالیں گے ان کے بعد سائی ڈیٹیلز جو ہیں وہ آ جائیں گے تو میک شور کریں کہ آتے ہی سب سے پہلے جو ہے یہ اکاؤنٹ کھولنے کے بعد اور بی آر پی کلیکشن کے بعد آپ اپنا نیشنل انشورنس نمبر جو ہے وہ حاصل کر لیں اچھا یاد رہے کہ نیشن انشورنس نمبر جب ہم اپلائے کرتے ہیں تو اس کا جو لیٹر ریسیو ہوتا ہے جو کہ گھر میں بائی پوسٹ آتا ہے اس میں تھوڑا ٹائم ہوتا ہے وہ تھوڑا جو ہے وہ ٹائم لگاتے ہیں بہت وہ آپ کو ای میل کر دیتے ہیں اور آپ کو اس میں آپ کا نمبر دے دیتے ہیں that doesn't mean کہ آپ کام نہیں کر سکتے اور آپ کو wait کرنا ہے joint BR ur follow جیسے ہی آپ کے ای میلے کے ای میلے پھول آی کو آی infect عباس ریسیو ہو جاتا، یہ ویلیٹ ہوتا دیتے ہیں آپ اس کو یوز کر کے جاب کسی جو کی تربو جو آپ کا جو ہیلتھ سینٹر ہے نیرسٹ آپ نے اس میں ریجسٹریشن اپنی کروانی ہے اب میں آپ کو بتاؤں کہ جیسے آپ کو بتا ہے کہ IHS یعنی کہ جو آپ کا ہیلتھ سرچارج تھا وہ آپ already pay کر کے آئے ہیں تو یہاں پر جو آپ کی باقی چیزیں ہیں جو آپ کی سرجری یہ فری ہے لیکن آپ کو اپنی ریجسٹریشن اپنی سرجری میں کروانی ہوتی ہے تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کے نیرسٹ جو آپ کا پوسٹ کود ہے جہاں پر آپ رہ رہے ہیں اس کے نیرسٹ جو وہ آپ کی سرجری کونسی ہے جو بھی آپ کی نیرے سرجری ہے آپ اس کا جو ہے وہ آن لائن اگر فارم ہے تو آن لائن فارم بھر دیں یا کچھ سرجریز ایسی بھی ہوتی ہیں جہاں پر آپ کو فیزیکلی جانا پڑتا ہے ان کے کاؤنٹر پر وہاں پر آپ نے جو بیسک ڈاکومنٹس ہوتے ہیں یعنی بی آر پی اور کوئی بھی پاسپورٹ وغیرہ آپ وہاں پر شو کرتے ہیں اور وہ جو ہے وہ آپ کی ریجسٹریشن اپنے پاس کر لیتے ہیں ویڈین او ویک آپ کے پاس جو ہے وہ میسج آ جاتا ہے کہ بھئی آپ کی جو ہے وہ ریجسٹریشن ہمارے پاس ہو گئی ہے تو پھر ہوتا یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ وہاں کی فیسلیٹیز یعنی کہ میڈیکل فیسلیٹیز فری آف کارسٹ جو ہے وہ یوز کر سکتے ہیں اور اگر آپ کی جی پی ریجسٹریشن نہیں ہوئی بھی اور خدا نہ خواستہ آپ کو جو ہے وہ کوئی ایمیرجنسی پیش آیا جاتی ہے کوئی ایسی چیز تو یہ چار چیزیں میں نے بھائیوں آپ کو بتائی ہے کہ یوکے آنے کے بعد سب سے پہلے آپ نے اپنا بی آر پی کلیک کرنا ہے ساتھ میں آپ نے اپنا اکاؤنٹ کھولنا ہے اس کے ساتھ آپ نے اپنا این اے نمبر حاصل کرنا ہے اور پھر آپ نے اپنی جی پی کی ریجسٹریشن کروانی ہے اور ایک بات میں خاص منشن کروں سیم گوز فور این اے نمبر جب آپ اپنی جی پی کی ریجسٹریشن کرواتے ہیں تو آپ کو این اے نمبر بھی اولاٹ ہو جاتا ہے اب یہ این اے نمبر جو ہوتا ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے آپ کے حل سے ریلیٹر تمام جو معاملات ہوتے ہیں تمام چیزیں جو ہوتی ہیں وہ اس این اے نمبر کے ترور رن ہوں گی آنے والے سالوں میں تو یہ تھی کچھ انفرمیٹیو میڈیو اور اسی طرح کی دوسری انفرمیٹیو ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل سبسکرائب کریں ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں اپنا بہت خیال رکھئے گا خدا حافظ